جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی ویڈیو البانیا ورک پرمٹ کے بارے میں ہے پاکستانیوں کے لیے اس وقت جو سب سے بڑی اوپر چھوٹی ہے وہ البانیا ورک پرمٹ ہے ایک تو ٹائم بہت کم لگتا ہے اوپر سے جو ایک سال کا ورک پرمٹ ہے لیکن اس میں کچھ مسئلہ مسائلہ وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس ویڈیو کے اندر جو اے ٹو زیڈ البانیا کی پوری انفرمیشن آپ کو بتاؤں گا ریٹ جو مارکٹ کے اندر کیا جا رہا ہے وہ بھی بتاؤں ہم کام اس کا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کب کریں گے یہ بھی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اے ٹو زیڈ آپ کے ساتھ جو انہا اس کی انفرمیشن میں شیئر کروں گا اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری البانیا ورک پرمٹ کیونکہ اس وقت جو رومانیا سے رومانیا کا جو ویزا ریشو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ویزا بہت ایجٹ ہو رہا ہے لوگ جو انہا پریشان ہیں اور سربیا کی اپائرمنٹ کا بہت مسئلہ بن رہا ہے سربیا کی اپائرمنٹ نہیں مل رہی بوسیاں کے ورک پرمٹ نہیں آ رہے تو اس لیے جو یہ سارے مسئلے کو دیکھا جائے تو اس وقت جو سب سے بیسٹ ہے وہ البانیا البانیا ورک پرمٹ جو ہے ایک سال کا یہ ورک پرمٹ ہوتا ہے یہ اون لین ورک پرمٹ ملتا ہے اور اس کا پروٹیکٹر ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن امبیسی میں کوئی انٹرویو وغیرہ نہیں ہوتا تو آپ کا لڑکوں کے ویزے لگے ہیں پاکستان سے بندے گئے ہیں ٹھیک ہے تقریبا جا بھی رہے ہیں اور مارکیٹ کے اندر ریٹ کی چاہ رہا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا اور دوسری یہ بات کہ جو مین مسئلہ بن رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ زیادہ تر بندوں کی ڈیل یہی ہو رہی ہے کہ ہم نے آپ کو ورک پرمٹ دینا ہے البانیا کا ٹھیک ہے سیلری سولی کوئی نہیں کوئی کام نہیں ہوگا آپ نے آپ کو ائرپورٹ سے باہر نکالنا ہے تو آپ نے جو انا پیمنٹ کر دینی ہے تو یہ پروسیجر ہے البانیا کی اگر بات کریں نہ تو یہ یورپ کے اندر ہے نہ یہ شنجن یعنی کہ نہ یو کا پارٹ ہے نہ یہ شنجن کا پارٹ ہے لیکن یہ یورپ کے اندر ہے یورپ کے اندر ہے ای یو کا پارٹ نہیں آئی یعنی کہ یورپ کے ساتھ ٹیچ ہے ٹھیک ہے تو یورپ کا جو حصہ ہے تو اس میں جو نا ریٹ جو ہے ریٹ بہت زیادہ چاہ رہا ہے مارکیٹ کے اندر ہے تو اس لیے جو ہمارے جتنے بھی بھائی کیونکہ جو رومانیا سے پریشان ہے تو وہ اتنے اتنے پیسے بڑھ کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس وقت میرے ساتھ کافی پارٹیوں نے رابطہ کیا ایک باولپر کی تھی ہو سکتا ہے یہ ویڈیو وہ بھی دیکھ رہے ہوں انہوں نے بیس لاکھ رپیہ مانگا اور بیس لاکھ یہ آفٹر ریچ ہے تو بولتے ہیں جی جب آپ نے ائرپورٹ کر آس کر لینا تو پھر جو انا آپ نے پیسے دینے ہیں وہ کہتے سیلری بھی ہوگی سارا کچھ ہوگا جو بھی ہوگی ایک سال کا فرق پر منٹ ہوگا اس کے بعد جو انا لوہور کی پارٹی ہیں دو پارٹی ہیں لوہور کی انہوں نے رابطہ کیا انہوں نے ایک تھے انہوں نے سونہ لاکھ بولا ٹھیک ہے ایک ہے انہوں نے چودہ لاکھ بولا صحیح ہے تو ان دونوں کا یہ تھا کہ وہ دو دو لاکھ اڈوانس لے رہے ہیں اور ان کا جو ہے کہ کام کوئی نہیں ہے بس آپ نے جانا اور باقی جو پیمٹ ہے اس بعد میں کرنی ہے ایک اور ہے پنڈی کے بھائی ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے بارہ لاکھ رپیہ مانگا ہے ٹھیک ہے بارہ لاکھ کے اندر ہم کروائیں گے تو ساری پیمٹ آپ نے جو انا اس وقت کرنی ہے جب آپ کا ویزا آگیا تو ساری پیمٹ آپ نے کر دینی ہے یعنی کہ ویزا تو اس کا جو ہے نا پانچ دس دن کے دس دن کے اندر اندر ویزا آیاتا ہے تو یہ تھی جو پیمٹ کے حساب سے یعنی کہ ریٹ جو چل رہا ہے وہ لیکن انشاءاللہ ہم نے کسی کے ساتھ نہیں امید ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس منت کے اندر اندر جو ہنا لاس تک ہم سٹارڈ کر دیں گے اور آپ لوگوں کے لئے سب سے بیسٹ اوپ جوٹی ہوگی یعنی کہ ان سب سے ہمارا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے جو ہمارے بھائی ہم سے کام کروارے ہیں جہاں رومانیاں پہنچ گئے کہیں بھی پہنچ گئے ہیں ان کو پتا ہے نہ تو ہمیں فلمیں دکھانے آتی ہے اور نہ ہی یہ ہم لوٹنے والا کام کرتے ہیں نہ ہی ہم سے ٹھیک ہے اللہ 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 الل نہیں ہے ٹھیک ہے تو بس اللہ پاک استقامت رکھے اور اسی طرح قائم رکھے اندر ذرہ برابر فراد اور بے ایمانی پیدا نہ ہو یہ اللہ ہے بندہ نہیں ہے بندہ پیسہ بندے کو بدل دیتا ہے پیسہ جو انا انسان کو باغی بنا دیتا ہے لیکن اللہ پاک جو انا اس کے اوپر جو ایمان کی واضح رکھے بس ذرہ برابر جو انا بے ایمانی دل کے اندر نہ آئے انشاءاللہ ہمارے پاس جتنے بھی بندے آئے چاہے وہ دبئی کے ہو چاہے سعودی عرب کے ہو چاہے امان کے ہو چاہے بیرین کے ہو چاہے رومانیا ہو سربیا ہو بوسیا ہو کوئی بھی یہ ہو کنٹری ایون کے اٹلی کے بھی کچھ بندوں کے کیے ہم نے کام لیکن کسی بندے سے کمپلین یہ ہوتی ہے کہ یہ کمپنی میں کام کا یا کوئی ادھر ادھر کا جو انا یہ نہیں کوئی بندہ کہہ سکتا کہ ہمارے ساتھ گلت میں نہیں کی ہے ہمارے ساتھ ہمارے پیسے کھائے ہیں ہمارا اڈوانس کھایا ہے ہمارے جی ویزا ارجیکٹ ہو گیا تو ہمارے فیز کارڈ لی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کوئی بندہ ہے ٹھیک ہے میرے کافی کسٹمر ہے جو ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ نیچے کومیٹس کر سکتے ہیں کہ میں نے کسی کا بھی ایک رپیہ بھی کھایا ہو کوئی بندے بیچ میں ایسے بھی ہے جن کے ویزا ارجیکٹ ہوئے وہ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ان کا پیمٹ ان کی ایک رپیہ بھی رکھا ہو ساری پیمر ڈیفنڈ کی کے نہیں کی یار ہم ڈنڈے کی چوٹ پر کہیں گے جب ہم نے کسی کے ساتھ بہی مانی نہیں کی تو ہمیں کوئی ڈرک ہو ہو بنی ہے اور اگر کسی کے ساتھ کوئی بندہ بھی کرتا ہے نا میں کہتا ہوں نام لے کر میرے پاس آئیں پروف کے ساتھ بتائیں میں اس کا نام لے کر اور جنسی کا بھی نام لوں گا اے کسی کے دم اندر تو بتائیں میں کروں گا مجھے کسی بندے کا ڈانی کسی کسی کے کسی کا ڈانی ہے اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں بس ٹھیک ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا ہوں یہ ہونٹی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں بہت بڑا کنہ کار ہوں خطہ کار ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میری کوشش یہ ہوتی کہ میری میرے ہاتھ سے جو انہا کسی کے ساتھ بیاتی نہ ہو باقی میں اپنے آپ پر جو مرضی کروں وہ ایک الگ بات ٹھیک ہے تو امید ہے انشاءاللہ البانیہ کی اچھی ہی خبریں آپ کے ساتھ کریں گے تو کوئی اچھی ڈیل بنتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے پھر آپ سے کیس پکڑیں گے اور یہ سربیہ اور رومانیہ والے ساڑے تہا تکھڑے ہیں اگلے بندے نہیں بھار سکتے تھوڑا یا صبر کرو کوئی سچویشن صحیح دیکھ لیں دے پھر دیکھاں گے اللہ کھانے کے لئے انشاءاللہ تو یقین کرے یقین کرے والا ایسے بندے ہے زہین بھائی میں ابھی یا رومانیہ کا پکڑ دے میں ایڈوانس پہ میں نے کہا پیسوں کیا میری بات سنے لوگ جی ایڈوانس میں نے ایسے بندے دیکھے جو جن کو کچھ آتا نہیں ہے ان سے پیسے پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ پتا ہے کہ ویزا لگنا تو پھر پیسے دینے پھر ہی ہمارے پیسے بندے ہیں تو لالچ میں آکر لوگ ایڈوانس پکڑ کر استعمال کرتے ہیں آپ پانو اس طرح کوئی لالچ نہیں کال سیدھی دے صاحب ہے باقی میرے بھائی میرے یار میرے کسٹمر میرے سارے ان سارے ان میرے بارے پتا ہے میرے جڑیاں جڑیاں کھامیاں میں کس طرح دا تے اے میری فیملی بھی ویڈیو ہے تو دوسری میری فیملی دے ہی صحیح ہے ٹھیک ہے سارے دے دیا تو لیکن آج میں نا ویسے مسئلہ دلنا کتھیں یہ کتھیں چل گیاں لیکن بات جو ہوتی نا وہ آپ کے ساتھ کرنی تو یار موت کا کوئی پتہ نہیں ہے ایک منٹ کا نہیں پتہ یقین کریں اس لیے میں نے کہا کہ چلے یار آج مون میں ہے تو بات ہی کہا لیں اب بھائی ہمارے بہنیں ہماری ہیں ٹھیک ہے یہاں تک کہ دبائی جیل کے مسئلے بنے لوگوں کے ٹھیک ہے یہاں تک ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہوں گی جن کے اس بند جیل میں تھے ان کی جتنی حلپ ہو سکی ہم میں نے کی دبائی سے وکیل کے ساتھ بات کروائی انڈیا والے ہو سیری لنکا والے ان کے بھی کام کروائے یہ ہے ہماری بہنیں یہ کوئی میں اپنا اللہ معاف کرے کوئی ریاہ کاری نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ معاف کرے ٹھیک ہے لیکن جتنا ہو سکتا تھا میں نے تسلی کسی کو تسلی دی کسی کو مثلا بتایا کسی کے پیسے بچائے کراچی والے کراچی والوں کے بہت پیسے بچائے ان سے وکیل بہت پیسے مانگتے تھے اور یہ اسلام آباد پشاور والے بھائی ہیں ان کا بھی جیل کے اندر دبائی جیل کے اندر تھے ان کے گر والے اتنے پریشان تھے صحیح ہے تو ہمارے انڈیا ایسے ہیں یا ہر جگہ لوٹنے والے لوگ بہت ہے صحیح ہے تو اتنے اتنے پیسے مانگ رہے تھے لیکن الحمدللہ الحمدللہ میرے اللہ نے ان سب کا کام کر دیا اور بیچ میں ابھی بھی کچھ ایسے ہے جو ابھی جیل کے اندر ان کے ساتھ باتچیت ہوتی رہتی ہلکی بھلکی ٹھیک ہے لیکن تنشنل اللہ خیر کرے اللہ پاک سب کے اوپر اپنی آسانیہ کرے لیکن کوشش کیا کرے آپ کبھی بھی اوٹ آف کنٹری جا کر جو نا غلط کام مت کیا کرے جس کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کو پریشانی ہو اور آپ بھی جو نا آپ کی زندگی بھی مزید مشکل ہو جائے کیونکہ ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ تو آپ کے گھر والے نہ رشتہ دار نہ کوئی بھی ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرے بھائی دوست وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا نظاری بات ڈوٹی بھی کرنی ہوتی ہے اگر ڈوٹی نہ کریں تو کمپنی ڈرمینیٹ کر دیتی بہت مجبورییں ہوتی ہے یہ بات کو آپ سمجھا کریں اس لیے کسی کے اوپر ہے ٹورچر اور یہ تنقید نا کرنا شروع کر دیا کریں اس کی جگہ پر جب آپ آئیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کس سیچویشن سے گزر آئے باقی اپنا خیار کے دعاوں میں یارکھیں ویڈیو بہت لمبی ہوئی ہے تو یہاں تک جس نے دیکھی ہے لاو یو تو جو بندہ ادھر تک پہنچا ہے نا وہ نیچے کمنٹ سے جو نا ضرور کریں ٹھیک ہے وہ کمنٹ سے کریں پاکستان زندہ باز ٹھیک ہے جو انڈیا والے وہ انڈیا زندہ باز لکھ دیں جو بنگلہ دیش والے وہ بنگلہ دیش زندہ باز لکھ دیں جو نپال والے ہیں وہ نپال زندہ باز لکھ دیں تو دبائی زندہ باز لکھ دیں ٹھیک ہے سب زندہ باز ہے یا رغمیں کسی کے ساتھ وہ نہیں ہے ٹھیک ہے